اس موزز ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ تو موزز ہیں جناب سپیکر یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ ایک اہم جناب سپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ چار پانچ میمبرز نے آکے ادھر اوث جو لی ہے جو حلف لی ہے وہ غلط ہے دوگر صاحب ارانا تنویز صاحب جواب دیں گے دوگر صاحب ایک منت ان کو بات تو کرنے دیں دوگر صاحب ترہ تشریف رکھیں دوگر صاحب میں نے اس کے اوپر ہوم برگ کر کیا دوگر صاحب ترہ تشریف رکھیں ایک منت جناب سپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوچ لی ہے وہ کنٹمٹ آف کوٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کوٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے یہ پوائنٹ نمبر ون ہے سر اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائٹ دیکلیر کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جناب سپیکر یہاں پہ بیسیت لیڈر آف تی اوپوزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھنا چیز کو نومنیٹ کیا اور بیسیت کینڈیٹ پور پرائنمنسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپریزنٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالا جیل میں ہم لوگوں کے پاس کوٹ آرڈرز تھے اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب سپیکر کہ جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے جو کوٹ آرڈرز ہیں اس کو فائلیٹ کیا ملنے نہیں دیا اور یہ بارہ بار آ رہا ہے ہمیں بتایا جائے جناب سپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی کوٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے یا وہ جیل سپریٹینڈنٹ جس کا نام اصد وڑائچ ہے وہ ایز اپاور آنٹو ایمسیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کوٹس بنی ہیں ان جات سائبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر جس ملک میں رول آف لوہ ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا جناب سپیکر یہ نظام نہیں چال سکتا اس طرح میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن میمبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوچ لیا گیا ہے اس کا نال ان وائڈ ڈیکلیئر کیا جائے وہ غیر آئی نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹینجرز ان دہ ہاؤس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر جو فارم فارٹی سیون کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈیکلیئر کیا تھا جن کو فورس فولی جتایا گیا تھا اس کی ہم لوگ صدید مضامت کرتے ہیں اور مضامت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے ایک سو ایسی میمبرز انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس میں پاکستان تحریکن صاحب کے نہیں آتے اور خواتین کا کوٹا ہمارا اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا آخر میں جناب سپیکر اس میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کے عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈارا جا رہے ہیں ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے بہت شکریہ جناب سپیکر میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ریزولوشن ہمارے پاس مختلف آئی ہیں اگر آپ لوگ ادھر بھی کنسلٹ کر لیں جی ومنز ریہ کی جی اٹانی جینل صاحب سپیکر میں نے یہ جواب دیں گے عمر صاحب تشریف رکھیں ان کو جنا نہیں یہ جنہوں نے ریسپونڈ کرنے ہیں چلیں بات کر لی جائے جی مائک کھولیں نہیں نہیں ابھی ابھی لیٹس ریزولد اس ایشو فرس جی مائک کھولیں تینکیو مسٹر سپیکر جناب سپیکر بہت شکریہ